اسلام علیکم دوستو عاملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستو سب سے پہلے تو میں آج کے عمل کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ آج کا عمل نہائیت ہی خاص ہے اور تقریباً کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا اس دنیا میں جو اس عمل کی خواہش نہ رکھتا ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے جسم سمیت پرواز کرے اور دنیا بھر کی سائر کرے تقریباً ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے یعنی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں میں جب چھوٹا تھا میں پرندوں کو دیکھتا تھا تو میری شدید خواہش تھی کہ میں بھی اس طرح پرواز کروں ان کی طرح یعنی کہ میں دنیا کو دیکھوں تو دوستو آج ایک ایسا ہی عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہائیتی نایاب عمل ہے یعنی کہ یہ آپ کو کسی بھی انٹرنیٹ پہ کسی بھی یوٹیوب ویڈیو میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ عمل صرف اور صرف میرے مرشد کا دیا گیا ہے اور یہ انتہائی آسان بھی ہے دوستو جو بھی مطلب میں نے اس طرح کی عمل دیکھے زیادہ تر تو اس طرح کے تھے جن میں جو اس طرح کی عمل ہوتے تھے ان میں اس طرح کی شرائط ہوتی تھی جس کو عام آدمی تو کیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ولی بھی ہو تو وہ ان کو پورا نہیں کر سکتا یعنی ایک بندے نے ہوا میں پرواز کرنے کا عمل اپلوڈ کیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس نے یہ چیز بتائی کہ آپ پتہ نہیں سوا کروڑ بار ایک عظیمت پڑھیں تو میں نے یہ سوچا بھائی سوا کروڑ بار تو مطلب ایک دن میں پڑھائی نہیں جا سکتا یعنی کہ نہ بتانے والی بات ہوئی نا یعنی کہ اس طرح کی شرائط اس نے رکھی ہوئی تھی کہ جس کو کرنا عام آدمی تو کیا میں کہتا ہوں کہ کس انسان کے باس کی بات نہیں تھی لیکن یہ عمل جو ہے یہ انتہائی آسان ہے آپ اسے کر سکتے ہیں اور دوسری بات دوستوں میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو ہمیشہ پورا دیکھا کریں اور دو سے تین بار دیکھا کریں اگر آپ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں انسانی دماغ سے جو ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں آپ کے بھی ذہن میں نہیں رہتا تو وہ آپ اس میں کوئی چھوٹی موٹی گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو دوستو عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ باجمات نماز نہیں پڑھتے تو گھر میں پڑھ لیں عمل کے لئے کافی ہے اب لوگ کہیں گے بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو باجمات نماز نہ پڑھ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ پڑھیں آپ کو پڑھنی چاہیے لیکن اگر آپ باجمات نہیں پڑھتے گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو عمل کی ضرورت پوری ہو جائے گی باقی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے باجمات پڑھیں تو مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو باجمات ہی پڑھ لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک لیکن اگر گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو خیر ہے تو اس کے بعد آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ رات کے تین بجے کا آپ نے انتظار کرنا ہے ٹھیک ہے اور جس وقت آپ یہ عمل کریں گے اس بات کا لازمی خیال لکھیں کہ آپ کے اردگد کوئی انسان موجود نہ ہو یعنی اپنی چھت پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ عمل کر رہے ہیں تو پیچھے آپ کی بیوی جو ہے وہ سو رہی ہے اور آپ نے ایسی جگہ پہ یہ عمل نہیں کرنا جہاں پہ اوپر چھت ہو یا اس طرح سے نہیں کھلے آسمان کے نیچے یہ عمل کریں گے یعنی کہ آپ نے یہ عمل جو ہے جسے کہتے ہیں چھت پہ بیٹھ کے کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے دو رکت تحجت ادا کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے دو رکت نماز ادا کرنی ہے جسمانی پرواز کے لئے یعنی اس میں آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ جسمانی پرواز میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کی نیت کے ساتھ آپ نے جسے کہتے ہیں کیا کرنا ہے دو رکت ادا کرنی ہے ٹھیک پھر اس کے بعد دوستو جب آپ اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے اور یہ ایک ہی دن کا عمل ہے یعنی اگر ایک دن آپ یہ عمل کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے آپ کی روحانی پرواز آپ کی جسمانی پرواز ہو جائے گی ایک ہی دن کے اندر ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی جسم سمیت آپ پرواز کریں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو کسی سے بات تو خیر آپ کے لئے کوئی موجود نہیں ہوگا کوئی اور بات یا کوئی اور چیز آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالی ٹھیک ہے بالکل بھی اور دوستو اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص اس کا ورد شروع کرنا ہے سورہ اخلاص کا ورد شروع کرنا ہے اور سورہ اخلاص کو آپ نے لگ بھگ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور نیت دل میں یہ رکھنی ہے کہ میں جسمانی پرواز کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اکتالیس سو بار ٹھیک ہے دوستو اکتالیس سو بار حد ہے یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہزار بار میں بھی ہو سکتی ہے دو ہزار بار میں بھی ہو سکتی ہے پندرہ سو میں بھی ہو سکتی ہے پچیس سو میں ہو جاتی ہے میں نے جب یہ کیا تھا تو مجھے یارہ سو بار جب میں نے پڑھا تھا تو میری ہو گئی تھی یارہ سو بار جب میں نے سور اخلاص پڑھی تھی تو میری پرواز ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو روحانی تجربہ ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو خیر اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا کہ میں نے کہا کیا مطلب اس میں کیا مجھے تجربات ہوئے تھے لیکن دوستو بہت ہی حسین منظر تھا اور بہت میں اتنا خوش تھا اور میرے اندر اتنا دلی اور قلبی سکون تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب میرا یہ عمل کامیاب ہوا ٹھیک ہے لیکن دوستو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک تو اس میں آپ کو اجازت لینی بڑھے گی ٹھیک ہے میرے مرشد سے جن کا یہ عمل ہے یہ عمل میرا نہیں ہے میرے مرشد کا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ اجازت دو میں کہتا ہوں میں اجازت نہیں دے سکتا اس کے لئے مرشد سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی کیونکہ یہ عمل جو ہے آسان ہے لیکن ہر ایک کو جو ہے اس کی انہوں نے اجازت عام نہیں دی ٹھیک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ٹھیک ہے ویٹس ایپ کے اوپر ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ انتہائی مناسب حدیے کے ساتھ آپ کی میرے ساتھ بات ہوگی ٹھیک ہے میں آپ کو مکمل رہنمائی دوں گا اپنے عمل کیسے کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے کس جگہ پہ کرنا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یعنی کوئی شرائط کی آپ خلاف وردی تو نہیں کریں یعنی ہماری مکمل اجازت اور ہماری مکمل رہنمائی کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو دوستو یہ تھی خیر آج کی یہ ویڈیو تھی تو انشاءاللہ جب مجھے اگر وقت ملا تو میں مزید اس طرح کے عملیات لے کے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا روں گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ